اسلام علیکم شیخ صاحب جس طرح سے کرگل میں جو قورنٹین سینٹر سے اس میں سے مسلسل جو قورنٹین میں لوگ خاص کر جو 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 باہر سے آئے ہوئے ہیں انسٹیوشنل قورنٹین میں وہ لوگ مسلسل سوالات کر رہے ہیں کہ انسٹریشن سے خاص کر یوٹین دیزامیہ سے کہ ان کے جو قورنٹین تیسٹنگ کے جو ریزرٹ آنے میں کافی ڈیلے ہو رہا ہے اور اس پورے ایشو پہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں جی ہمارے ایڈمنسٹریشن سے بھی اور ہمارے یوٹی ایڈمنسٹریشن ہم نے ڈی کوم سے بھی یہ بات اٹھایا تھا ان سے بھی میں نے یہ بات بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پر کوئیڈ نائنٹین ہوسپٹل میں جتنے بھی پیشنٹس یہاں پر ایڈمیٹ ہیں ان کے لیے بلکل ایک تو وہاں پر سہولیت نہیں ہے پانی کا ٹھیک طرح سے سہولیت نہیں ہے بار بار شکایت کرتا ہے لیٹرین کا بہت پرابلم ہے اور نماز پڑھنے کا بھی وہاں پر انتظام کچھ نہیں ہے کہہ رہا ہے جہاں تک ان کا کہنے کا مطابق میں کہہ رہا ہوں اور مزید انہوں نے یہ شکایت کیا کہ یہ بھی ریپورٹ میں نے آگے تک ال جی صاحب کو بھی بجا ہے اور میں نے یہ ہمارے ڈی کوم سے بھی ہم نے اس بارے میں بات کیا ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھئے ابھی تک ہمارے کوویڈ نائنٹین لیپ جو چھوچوت لیپ میں کھولا گیا ہے اس میں ہمارے لیپ کے کارگل کے بہت ٹیسٹ اس میں بلکل بہت ہی کم ہے جتنا لیپ کے بنسبت ہمارے کارگل کا بہت ہی کم ہے مثلا ہمارا ٹین پرسن بھی اس میں ٹیسٹنگ نہیں ہو رہا ہے ڈیٹنگ کے حساب سے اور تو ہم چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن یوٹی ایڈمنسٹریشن سے کہ اس میں کوویڈ نائنٹین لیپ میں جو ہے لیڈاک میں جو کھولا گیا ہے اس میں ہم کو برابر ایکوال شیئر مرنا چاہیے جتنا لیپ کا ہوتا ہے اتنا کارگل کا بھی ٹیسٹنگ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ کارگل کا تین ہی ہو لے کے اس میں نائنٹین پرسن ہو اس طرح سے نائنصافی ہمارے کارگل والوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اس کو ہم مضمت کرتے ہیں یہ کام جو ہے انسانی حقوق کے خلاف ہے اور ان چیزوں پر ایڈمنسٹریشن کو زیادہ توجہ دینا چاہیے کہ کون یہ کام اس طرح سے کیوں اس طرح کر رہا ہے اور ہمارے جتنے بھی یہاں پر ہمارے کوویڈ نائنٹین ہسپٹل میں جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان سب کا جلد اجلد ان کا ریپورٹ لانا چاہیے اور زیادہ یہ رو کہتا ہے کہ پندرہ سے اٹھارہ دن بیس دن تک بلکہ مہینہ لگ چکا ہے ابھی تک انہوں کا ٹیسٹ ریپورٹ نہیں آیا ہے اور ان کا جو ہے برابر ٹائم ٹائم پر ان کا ریپورٹ آنا چاہیے اور لے میں کوویڈ نائنٹین لیپ میں جو ہے برابر ایک وال شیر ہمارے کارگل والوں کو بھی ملنا چاہیے یہ فقط لے کے لیے نہیں ہے یہ پورے ڈسٹرک پورے خطے لداخ کے لیے ہیں تو اس میں ہمارے برابر ایک وال شیر ملنا چاہیے اس طرح سے ہمارے لوگوں کے افر زیادہ نائنصافی ہم برداشت نہیں کریں گے